اسمان خان غازی اسمان خان کی جاگیر خود مختار ہو گئی جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ارتگل غازی کا ذکر چپٹن نمبر ون میں ہم کر چکے ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل تلوار حق کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے اسمان خان کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنتینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی یہ وہی بازنتینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے جسے علب ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوکیوں نے باج گزار بنا لیا تھا اب یہ بازنتینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی اسمان خان کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی بازنتینی قلعہ دار اسمان کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے اسمان خان اور بازنتینی حکومت میں لڑائی شروع ہو گئی اسمان نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے جن میں بروسہ کا مشہور شہر بھی شامل تھا بروسہ کی فتح کے بعد اسمان کا انتقال ہو گیا ارتکل غازی اپنے فرزند اسمان کو ہر لحاظ سے پختہ اور کامل بنانا چاہتا تھا اس لیے اس کی جسمانی تربیت کے لیے تورخوت علب، عبد الرحمن غازی، آکچہ گوچہ اور کو نور علب جیسے عظیم جنگجوؤں کو زمہ داریاں سوپی اور روحانی تربیت کے لیے شیخ عدی بالی سے درخواست کی لہذا عدی بالی نے اسمان کے مربی کا کردار ادا کیا اسمان بڑا بہادر اور اقل مند حکمران تھا رایہ کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا اس کی زندگی سادہ تھی اور اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی مال غریمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا وہ فیاض، رحم دل اور مہمان نواز تھا اور اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے ہی ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو اسمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی تھی اور دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی اسمان ہی جیسی خوبیاں پیدا کرے اسمان کا صدر مقام اس کا اپنا شہر تھا لیکن بروسہ کی فتح کے بعد اسے دارالحکومت قرار دے دیا گیا کہا جاتا ہے کہ اسمان نے ایک خواب دیکھا ایک زبردست درخت اس کے پہلو سے نمودار ہوا جو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے چار بڑے دریاں بہ رہے تھے اور چار بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے اس کے بعد نہائیت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رکھ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا یہ شہر ایک ایسی جگہ واقعہ تھا جہاں دو سمندر اور دو برعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتے تھے اسمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اسمان کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ چار دریاں دریاں دجلہ دریاں فرات دریاں نیل اور دریاں ڈی نیوب تھے اور چار پہاڑ کوہ تور کوہ بلکان کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے بعد میں اسمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کے وسط سے متعلق ایک پیشنگوئی تھی شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر جسے اسمان تو فتح نہ کر سکا لیکن بعد آزاں فتح ہو گیا اسمان کے بعد اس کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچا کر دکھایا تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی اور نہ کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مقفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں آلہ مقام عطا فرمائے اسی کے ساتھ اپنے اس پیارے دوست عمران علی کو اجازت دیجئے گا اللہ ہم سب کا ہمی و ناصر